مدرسہ اس کے بعد وہاں کے مدرسے کے ذمہ دار ڈی ایس پی صاحب کو اطلاع دینے پر ڈی ایس پی صاحب آئے اور آ کر وہاں کے جنورز کو مدرسے کو بھیجے اس کے بعد وہ میڈیکل کے آفیسرز کو بتانے کی ان تمام آر ایس اس کے لوگوں کو تیخن دیا اس کے بعد وہاں سے چند گھنٹوں کے لیے لکھ رہے پھر اس کے بعد سے لگاتار ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر میڈک ٹاؤن کے اندر جو مدرسے مناس جلم کے ذمہ دار ہے جناب بومبائی آریف صاحب ان کے تمام ساتھیوں اور کئی میڈک کے ذمہ داروں کو آر ایس اس ہندوانی جیسے لوگ مار کر ان کے ہاتھ پیر اور سرم کو کھول دیا گیا اور اس کے بعد وہ زخمی ہونے کے بعد میڈک ٹاؤن میں پولیس ٹیشن کے اپوزیٹ میں جو ایک ہسپیٹل ہے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونے کے بعد اس ہسپیٹل کو بھی گھیرا کیا گیا اس کے بعد ہماری جماعت کے میڈک ٹاؤن کے صدر جناب ارشاہ صاحب نے صدر محترم کو اطلع دیے صدر محترم کے بعد مجھ کو بھی اطلع دینے کے بعد میں ایس پی صاحب سے بھی بات کیا اور صدر محترم بھی ایس پی صاحب سے جو پولا سامی ہے ان سے بات کیت کرے اس کے بعد وہاں پر لاتی چارج کی گئی مگر اس تمام ابھی پھر فون ہے وہاں کے چند میڈک ٹاؤن کے ریپورٹرز تلگو پیپرز کے انہوں نے بتایا کہ وہاں کے کشیدہ حالات ہیں اور پورے بزار کو بن کیا گیا ابھی ہزاروں کی تعداد میں آرے سے سندوانی کے لوگ لکر کر بزار کو بن کر آ رہے ہیں اور خاص طور سے جو مسلمان دیکھ رہے ہیں ان تمام کو مارا جا رہا ہے اور آج سے چھ مہنے پہلے سنگاراڈی ڈسٹرک کے اندر جو دولت آباد حتنورہ جو منڈل ہے وہاں پر بھی ہنمان جہنتی کے نام سے جو جلس لکارا جاتا ہے اس دن بھی میں سمجھتا ہوں سنگاراڈی سے بیس کلومیٹر دور پر ٹاؤن کے بازک میں وہاں پر بھی کئی مسلمانوں کو مار پک کر کر دکانوں کو جلا دیا گیا تھا یہ بھارت کے جنتہ پارٹی اور ہندوانی آرے سے جیسے لوگ مل کر تلنگانا کے اندر فساد کرانا چاہتے ہیں میں اس میڈیا کے ذریعے گزارش کرتا ہوں کہ فوری ابھی ایم پی صاحب بھی نمائندگی کر رہی ہے جماعت کی طرف سے نمائندگی کی جاری ہے ایم پی صاحب بھی بی جی صاحب سے ایس پی صاحب سے تمام سے ہوتے داروں سے باتشیت کر رہے ہیں ابھی میں سمجھتا انشاءاللہ حالات کنٹرل میں آئیں گے مگر اس میڈیا کے ذریعے میں عوام سے پتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے بھارت کے جنتہ پارٹی آنے کے بعد سنگارڈی کی ہے آس پاس میں بیس کلومیٹر دور پر جو پچھلے چھے مہنے پہلے انمان جہنتی کے نام پر مارا گیا تھا ابھی میدک ٹون کے اندر جہاں پر کسیر تعداد میں رہتے ہیں وہاں پر بھی آس صبح بارہ بجے سے جو مدرسے کے لوگ لاکر فربانی دیتے ہیں جنور کو بن کر اور وہاں کے ذمہ داروں کو مارپیٹ کیا جا رہا ہے ذمہ داروں کے علاوہ جو مخامی لوگ ہیں ان کو بھی مارپیٹ کر کر دعو خانوں میں ایڈمیٹ ہے کہنے لوگ ابھی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر تفصیلات آئے گے میں پھر انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے بتاؤں گا میرا بتانے کا مقصد جماعت کمپلیٹ پوری طریقے سے نمائندگی کر رہی ہے صدر محترم خود بڑے عالی حدیداروں سے بات کر رہے ہیں مہین سمجھتا انشاءاللہ اسپی صاحب کو بھی ابھی فون جا چکا ہوگا ایمپی صاحب بھی اسپی صاحب سے بات کر رہے بی جی صاحب سے بات کر رہے تمام حدیداروں سے بات کر رہے میرا بتانے کا مقصد یہ بھارتی جنتہ پارٹی آنے کے بعد دیکھئے جو سنگارڈی کے اندر چھے مہنے پہلے جو واقعہ ہوتا آج میدک ٹاؤن کے اندر ہوا ایسے واقعات کئی جگہ پر ہو رہے پیچھلے دو مہنے تین مہنے پہلے دو الیکشن سے پہلے ایمپی صاحب کے الیکشن سے پہلے مہم نگر کے آس پاس میں جو مقتل ہے نارائن پیٹ کے اندر ایک ویلیج ہے وہاں پر بھی اسی طریقے سے مارکٹ کی گئی تھی میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی